آج پاکستان کی تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ ہو رہا ہے کل شام کو اسلامباد ہائی کورٹ نے بلکل واضح حکم دیا کہ آج یعنی 31 دسمبر کو مقامی حکومت کا الیکشن کروانا ہے صبح سے وہاں پر ووٹر موجود ہیں تحریک انصاف کی ٹیمیں موجود ہیں الیکشن کمیشن قائب ہیں یہ امپورٹڈ حکومت خوف زدہ ہے عوام سے جہاں الیکشن ہوتا ہے وہاں سے بھاگتے ہیں بہانے بنا کے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پر کوئی بہانہ نہیں بھی بچاتا وہاں سے بھی بھاگتے ہیں اور الیکشن کمیشن سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب کورٹ کے اندر کیس چل رہا تھا تو فیصلہ تو کسی طرف بھی جا سکتا تھا آپ کے حق میں بھی جا سکتا تھا آپ کی خلاف بھی جا سکتا تھا آپ کی تیاری کیوں نہیں تھی آپ کا یہ کہنے کا جواز کیسے بنتا ہے کہ ہم تیار نہیں تھے آپ اس وقت صبح وہاں پہ الیکشن کمیشن نے کیوں نہیں کھولے ہوئے تھے تو ہم یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ اس الیکشن کمیشن نے یہ جو توہین عدالت کی مرتقب ہوئی ہے اور اس کے خلاف بھی کورٹ جو وہ فیصلہ کرے اور ان کو فارق کرنا چاہیے اپنی پوزیشن سے اور ابھی بھی ہم گرانڈ میں موجود ہیں بزدل لوگو امپورٹڈ حکومت والو آؤ میدان کے اندر مقابلہ کرو تحریک انصاف کے ورکر موجود ہیں ووٹر موجود ہے تمہارا انتظار کر رہے ہیں